1947 میں ویسٹ اور امریکہ نے جو ایک بلنڈر کیا تھا یونیٹی نیشنز کے اندر فلسطین کو ڈیوائیڈ کرنے اور وہاں پر اسرائیل کی ریاست قائم کرنے کا وہ بلنڈر ابھی تک ویسٹ کو ہانٹ کر رہا ہے اور اسٹل اس کا کوئی سلیشن نہیں نکل پا رہا ظالمانہ ملٹری کاروائیوں کے باوجود لا تعداد لڑائیوں اور جنگوں اور ہلاکتوں کے باوجود نہ فلسطینی اپنے وطن کو گیو اپ کرنے کو تیار ہیں نہ دنیا کے مسلمان اپنا تیسرا مقدس ترین مقام بیت المقدس کسی بھی قیمت پر گیو اپ کرنے کو تیار ہیں اسرائیل فلسطین مسئلہ کے حل کے لیے اب تک کئی سلیشنز پروپوس کیے گئے ہیں ایک سلیشن تو یہ دیا گیا تھا کہ ڈیوال سٹیزنشپ ہونی چاہیے یعنی جس طرح اسرائیل کے اندر عرب شہری سٹیزنشپ رکھتے ہیں جو کہ ویسے دوسرے درجے کے شہری ہیں پہلے درجے کے نہیں ہیں پہلے درجے کے شہری تو وہاں یہودی ہیں لیکن عرب مسلمان بھی وہاں رہتے ہیں لوکلز جو ہیں وہ دوسرے درجے کے شہری ہیں تو ویسے ہی وہ کہتے تھے کہ فلسطینی علاقوں کے اندر مغربی کنارے یعنی ویسٹ بینک اور غزہ میں بھی یہودی رہیں اور ان کے پاس بھی ڈیوال سٹیزنشپ ہو اسرائیل اور فلسطین دونوں کی تو یہ ایک انہوں نے پہلے پہلے یہ والا ایک حل پروپوس کیا تھا مینوائل انہوں نے کہا تھا کہ فلسطینی علاقوں سے پھر ملٹری چیک پوسٹ جو ہیں وہ ہٹ جائیں گی اور ایک ہی تقریباً ملک دیکھے گا بظاہر لوگوں کے پاس ڈیوال سٹیزنشپ ہوں گی لیکن یہ جو ڈیوال سٹیزنشپ والا فارمولا تھا وہ چل نہیں سکا نہ فلسطینی اس کو تسلیم کرتے تھے نہ اسرائیلی اس کو تسلیم کرنے کو تیار تھے دوسرا جو سلیوشن آفر کیا گیا تھا وہ تری سٹیٹ سلیوشن تھا ٹرمپ کی وہ جو ڈیل آف دا سینچری تھی نا وہ کچھ کچھ اس فارمولا پہ بیزڈ تھی اب یہ کیا فارمولا ہے اس کا سن لیں ذرا ایک بے وکفانہ قسم کا فارمولا لائے گیا تھا کہ ویسٹ بینک جو ہے نا مغربی کنارہ سارا کا سارا مغربی کنارہ جو ہے یہ والا حصہ یہ لے لے اردن جوڈان جو ہے وہ یہ لے لے اس کے بارڈر کے پاس ہے وہ یہ والا علاقہ لے لیں فلسطین کا اور غزہ کا جو علاقہ ہے غزہ کے علاقے کا بارڈر مصر کے ساتھ لگتا ہے تو انہوں نے کہا یہ جو غزہ ہے یہ مصر والے لے لیں ویسٹ بینک چلا جائے اردن میں اور غزہ چلا جائے مصر کے اندر دو اسٹیٹس یہ ہو گئیں اور باقی کا جو علاقہ ہے یہ مل کے اسرائیل بن جائے یہ تیسری اسٹیٹ ہے اب پتہ نہیں یہ کسی ویسٹرن ارستو نے اپنے یورپ کے اندر اپنے گھر کے ڈرائنگ روپ میں بیٹھے بیٹھے ایسے ہی ایڈیوٹک سلیشن ڈیزائن تو کر لیا گراؤنڈ ریلیٹیز کو اگنور کر کے لیکن یہ بھی نہیں چل سکا اس کو چلنا تو ویسے بھی اس نے نہیں تھا کہ آپ ایک اسٹیٹ کو ہی ختم کر رہے ہیں بیسی کلی تھری اسٹیٹس کے نام پر یہ بھی فیل ہو گیا اچھا یہ جو ڈیل آف دی سینچری ٹرمپ کرا رہا تھا اس میں سب سے بڑا رول اس کا جو داماد تھا وہ پلے کر رہا تھا اور وہ زائنسٹ یہودی ہے یہ امپورٹن بات ہے زائنسٹ یہودی بیٹھ کے فیصلہ کر رہا ہے کہ کیا ہونا چاہیے ایک اور بھی سلیشن ہے اور اس کی حالانکہ ایکسپٹنس مسلم ورڈ کے اندر باقی سلیشن سے زیادہ آپ کو ملتی ہے آپ نے بڑا نام سنا ہوگا اس کا یہ وہ سلیشن ہے جس پہ سب سے زیادہ بات ہوتی ہے اور اس کو ریکنیشن بھی مسلم دنیا کم سے کم دیتی ہے بہت سارے ملک اور وہ یہ سلیشن ہے کہ ویسٹ بینک اور غزہ سمیت فلسطینی مجورٹی علاقے جو ہیں ان سب کو ملا کے ایک آزاد خودمختار سوورن فلسطینی ملک ہونا چاہیے اور اس کا کیپٹل جو ہے وہ القدسل شریف ہو یعنی یروشلم خاص طور پر جو اولڈ سٹی یہ جو علاقہ ہے یروشلم کا اولڈ سٹی والا جو کے اصل یروشلم ہے جس کے اندر آپ کو مسجد اقصہ ملتی ہے اور جس کے اندر آپ کو کئی پیغمبروں کی مزاریں کبریں ان کی ملتی ہیں دو ایسے ہیں نا یروشلم کے ایک اولڈ سٹی ہے اور ایک اس کی ایکسٹینشن ہے جو کہ بعد میں بنی ہے یہ ایسا ہی ہے ایکسٹینشن جو فضول قسم کی ایسا ہی ہے وہ بہت سارے مسلمان تو کہتے ہیں اگر ٹو اسٹیڈ کے اندر اولڈ سٹی مسلمان رکھے ہی ہے جو ایکسٹینشن ان کو دیتے ہیں اسرائیل والوں کو دے دیں کوئی مسئلہ نہیں وہ تو اس کو اتنا زیادہ نگلیٹ کرتے ہیں ایکسٹینشن جو نئے بنے ہیں سارے کے سارے وہاں پر سیٹلمنٹس ہو رہی ہے اب وہ جو حصہ ہے نا اصل شہر والا وہ ہزاروں سال پرانا جو یروشلم ہے وہ کہتے ہیں کہ that should be the capital of palestinian states وہ جو two state solution کو مسلمان مانتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کا جو capital ہوگا نا فلسطینی دیاست کا وہ یہ ہوگا اولڈ سٹی یہودی عبادت گائیں بھی اس کے اندر کچھ کچھ آتی ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ they will be free to visit these places یہودی آئیں یہاں پر رہیں عبادت کریں سب کچھ کریں لیکن ہوگا یہ فلسطین کے اندر اب یہ وہ solution ہے جس پہ بہت سارے مسلمان ملکہ راضی ہوتے ہیں کیونکہ اس کے اندر اگر دکھا جائے تو ان کے لیے بہت کچھ ہے ان کو فلسطین مل رہا ایک ریاست مل رہی ہے پھر ان کو مل رہا ہے یروشلم یوں کہ سب سے sensitive area ہے فلسطین کے اندر وہ بھی ان کو مل رہا ہے لیکن hardliner جو یہودی ہیں وہ اس پہ راضی نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا تو capital یروشلم ہے وہ تو دعوت علیہ السلام کا شہر یروشلم ہمارا تو یہ ہے تل اویف تو نہیں تل اویف تو ہم نے ایسے ہی رکھا ہوا تھا مجبوری کی وجہ سے لیکن اصل تو capital ہمارا وہ ہے وہ کیسے ہم چھوڑ سکتے ہیں وہ نہیں مانتے ہیں اس کو ہارڈ لائنر خاص طور پر زیانسٹ جو ہیں وہ نہیں مانتے اس کو ایران ویسے ایک انوکھا ملک ہے ایران twisted solution کو بھی نہیں مانتا اس کا بڑا سپورٹر کبھی نہیں رہا ایرانی کہتے ہیں کہ go to the basics اب مسئلہ کی جڑ کو سمجھیں وہ کہتے ہیں سارے جو ازریلی ہیں آج کے یہ ازریلی نہیں ہے وہ پہلے والے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ یورپ سے آکے ادھر جو ہیں وہ بسے ہیں ان کو نکال نکال کے یورپ سے ادھر ہماری طرف جو ہے وہ بھیجا گیا اور ہمارے متھے ڈالا گیا مسلمانوں کے اوپر تو وہ کہتے ہیں ان سب کو یہاں سے نکال کے دوبارہ ادھر بھیجیں جہاں سے آئے ہیں یعنی یورپ کے اندر کوئی جرمنی سے آیا ہے کوئی فرانس سے آیا ہے کوئی انگلینڈ سے آیا ہے کوئی کہاں سے آیا ہے سب کو کوئی ہنگری سے آیا ہے سب کو بھیجو ادھر یہ ایرانی مانتے ہیں گزشتہ سال تو بلکہ پاسدارہ نے انقلاب کے چیف نے کہا کہ آج نہیں تو کل ہم نے انسانوں کو واپس تو بھیجنا تو یورپ ہی ہے سب کو تو بہتر ہوگا کہ اسرائیلی ابھی سے ہی واپس چلے جائیں ورنہ یورپ کے اندر پروپرٹیز مہنگی ہو جائیں گی اور پھر یہ گھر نہیں وہاں پر لے پائیں گے مہنگے گھر ہو جائیں گے تو پھر یہ ایسے ہی پڑے رہیں گے ان کو واپس دینا چاہیے ابھی اس سے بہلے کہ پروپرٹیز مہنگی ہو جائیں ٹائمز آب ازرائیل نے لاسٹیئر ریپورٹ کیا تھا کہ ایران قدس فورس چیف زائنیس شوڈ ری بائی ہومز ان یورپ بیفور پرائزز رائز القدس فورس اصل میں پاسدارہ نے انقلاب کی وہ ونگ ہے جو کہ ایران سے باہر آپریشنز کرتی ہیں یعنی یہ ہے تو ان کی فوج لیکن یہ دیکھتی باہر کے میٹرز کو ہیں اس کو بنانے کا مقصد ایک یہ بھی تھا کہ بیت المقدس کی پروٹیکشن اور اس کو واپس لینے کے لیے تیاری کرنا ہے ایک مقصد اس کا یہ بھی تھا تو ایران کا ٹو اسٹیٹ سلیشن پہ جو اس ٹانس ہے وہ ذرا ہارڈ ہے پاکستان سعودی بنگلہ دش سمیت کئی مسلمان ملک البتہ ٹو اسٹیٹ سلیشن کی حق میں ہیں دوہزار سولہ میں بنیامین نیتن یاہو جو کہ ازرائیلی پی ایم تھا اس وقت تب اس نے اپنی ایک سپیچ میں ٹو اسٹیٹ سلیشن کی فیور میں بات کی تھی لیکن بعد میں مکر گیا پھر گیا اپنی ہی بات اس نے کہا نہیں میں نے ایسا تھوڑی کہا ہے البتہ اب جو ان کا موجودہ پرائم منسٹر ہے یئر لپڈ جو کہ بڑے عرصے تک ان کا فورم منسٹر بھی رہا ہے یئر لپڈ نے ایک دو روز پہلے یونیٹیڈ نیشنز کے اندر کھل کے اعلان کیا ہے کہ ہم ٹو اسٹیٹ سلیشن کیلئے تیار ہیں اب یہ بہت بڑی بات ہے ایک بہت بڑی شفٹ نظر آئی ہے اس نے کہا ہے کہ ہم تیار ہیں لیکن ہماری شرط ہے ہماری شرط یہ ہے کہ فلسطینی ریاست انشور کرے گی کہ وہ اسرائیل کے خلاف کبھی بھی خود کو استعمال ہونے نہیں دیں گے ہمارے بچوں کی ہماری سیکیورٹی کو انشور کریں گے وہ کیسے کریں گے وہ ہمیں ذرا بتا دیں کہ کس طرح ہوگا یہ ہماری کنڈیشن ہے کہ ہماری سیکیورٹی کو انشور کیا جائے اگر یہ ریاست بنتی ہے تو امنا ایزای سیڈ کی ایک بہت بڑا ایک شفٹ نظر آتا ہے اور اگر ایسا ہو گیا پہلے کی طرح ازرائیل اپنے وعدے سے مکر نہ گیا تو یہ ریال سینس میں ڈیل آف دا سینچری ہوگی ایک تو ڈیل آف دا سینچری وہ تھی نا جو ٹرمپ اور اس کے یہودی داماد جیراد کشنر نے دنیا کے ساتھ مزاق کرنے کی کوشش کی دی کہ فلسطینی پیسے لیں اتنے عرب ڈالر لیں اور اپنی زمین چھوڑ دیں اور اپنے ریلیجس پلیسز چھوڑ دیں اور ان کو دے دیں ایک تو یہ مزاق کیا گیا تھا لیکن یہ اصل والی ڈیل آف دا سینچری یہ والی ہوگی جو اگر یہ جو مان لیتے ہیں تو یہ ڈیل آف دا سینچری ریل سینس میں ہوگی اگلے سو سال کے لیے کم سے کم یہ جو مسئلہ ہے یہ ختم ہو سکتا ہے بائیڈن بڑا خوش ہے بھائی یو ایس کا جو پریزیڈنٹ بائیڈن صاحب ہیں یہ بڑا خوش ہیں اچھا بائیڈن کو میں آپ کو بتاؤں یہ پورٹس بھی ان کو کہتے ہیں پی او ٹی یو ایس تو بہت سارے لوگوں نے مجھ سے یہ پوچھا ہوا ہے کہ یہ پورٹس کیا ہے ان کے ٹویٹر بر بھی لکھا ہوا ہے پورٹس تو یہ کیوں ان کو پورٹس کہتے ہیں بائیڈن کو اصل میں یہ جو پورٹس ہیں نا اس کا اگر آپ فل فارم دیکھیں تو وہ بنے گا پریزیڈنٹ آف دی یونائٹیڈ سٹیٹس اسی لیے ان کو پورٹس کہتے ہیں بائیڈن صاحب کو بائیڈن بڑا خوش ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یئر لپیڈ نے بڑا حمت والا بیان دیا ہے اور میں مکمل طور پر اس کی سپورٹ کرتا ہوں لیکن اسرائیل کے اندر ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے اسرائیل کے اندر یئر لپیڈ کے اس بیان کے بعد ہنگامہ مچ گیا ہے بن یامین نیتن یہو اور دیگر جو انتہا پتند ضائونیس تو یہودی ہیں وہ شدید کرٹسائز کر رہے ہیں یئر لپیڈ کو کہ یہ کیا کہہ کے آگیا ہے یونائٹی نیشنز کے اندر اس نے کیوں اس طرح کی بات کی ہیں سرنڈر کی باتیں اس نے ادھر جا کے کیوں کی ہیں کہ لپیڈ سلامڈ فور سپورٹنگ ٹو اسٹیٹ سلیشن اب سوال یہ ہے اچھا بائی دوئے اسرائیل کے اندر بھی یوں لبرل یہودی ہیں سیکلر وہ اس کو بڑی فیور کر رہے ہیں اس کی اور یہ بڑی تعریف کر رہے ہیں کہ یہ لپیڈ میں صحیح کیا ہے اور یہی سلیشن ہونا چاہیے وہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں سارے کے سارے اسرائیل کے اندر اس کو برا برا کہہ رہے ہیں سپورٹ بھی کر رہے ہیں اس کی سپورٹ بھی ہے بہت زیادہ سوال یہ ہے کہ آخر اسرائیل کے رویے میں یہ جو پالیسی شفٹ اتنی بڑی نظر آئی ہے یہ کیوں وہ نظر آئی ہے اتنی بڑی تبدیلی کیسے ہو گئی ہے ایک تو پرانا یو ایس ڈومینیٹڈ گلوبل آرڈر جو ہے نا وہ گر چکا ہے سب سے پہلے تو یہ مان لیں آپ وہ گر چکا ہے امریکہ جو ہے وہ اب سول سوپر پاور نہیں ہے پہلے کی طرح اب اس کے مقابلے میں دنیا کے اندر فورسز ابری ہیں اور خاص طور پر چائنہ تو اتنی بڑی فورس ابرہ ہے اور رشیہ بھی اتنی بڑی فورس ان کا پروپرلی ایک سٹرونگ فوٹ پرنٹ آپ کو ملتا ہے میڈلیس کے اندر ان فورسز کا اور وہ امریکہ کے اپنے ہی پیدا کیے کہ کنفلیکٹس کو یوز کرتے ہوئے اپنی پریزنس وہاں پر بڑھا رہے ہیں اپنے آپ کو سٹرونگ کر رہے ہیں ایک تو یہ فیکٹر ہے دیکھیں یہ جو فلسطین اور ازرائیل کنفلیکٹ ہے یہ تو ویسٹ والوں کا کریئٹ کر دائیں نا یہ تو پہلے نہیں تھا انہوں نے کریئٹ کیا ہوا ہے تو اس کو اصل میں یہ فورسز یوز کر رہے ہیں دوسرا یہ کہ ازرائیل اس تبدیل شدہ گلوبل آرڈر میں ایک ہی وقت میں ایران کے ساتھ بھی اگر پھڑا رکھتا ہے اور پھر عربوں کے ساتھ بھی اس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں خاص طور پر تب جبکہ دونوں کے عربوں کے بھی اور ایرانیوں کے بھی روس اور چائنہ کے ساتھ زبردست ریلیشنز ہیں اس کمپیرٹو ازرائیل تو مجھے بتائیں کہ اس وقت ازرائیل کی کیا پوزیشن ہے اس طرح کی کہ وہ اس کمزور پچھ پہ اس طرح سے کھیل سکے کہ اس کے جو اپوننٹس ہیں وہ رشیہ اور چائنہ کے ساتھ بھی اچھے ریلیشنز رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں ادھر عرب جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ اچھے ریلیشنز رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ دونوں کے ساتھ اپنے جو ریلیشنز ہیں وہ خراب کر کے بیٹھا رہا ہے تو ازرائیل کی اوپر قدردی طور پر برا وقت آیا ہوا ہے اس وقت اسی وجہ سے ایک پالیسی شفٹ آپ کو نظر آتی ہے وہ جس درخت کی شاخ پہ بیٹھا ہوا تھا یعنی امریکہ وہ شاخ کمزور ہو رہی ہے گلوبل لیول پر کمزور ہو رہی ہے لیکن کم سے کم میڈلیسٹ تو بدل گیا ہے نا تو بدلے ہوئے میڈلیسٹ میں ازرائیل نے اگر اپنا رویہ نہ بدلا تو معاملات سنبھالنا اس کے لیے مشکل ہو جائیں گے تو یہ پالیسی شفٹ بھی اسی حوالے سے نظر آتی ہے لیکن ملین ڈالر کوسٹین یہ ہے کہ کیا یہ اس نکتے پہ اگری کر پائیں گے یا پھر ویسے ہی ہوگا جیسے 2016 میں ہوا تھا جب نیتن یاہو جو تھے بن یامین نیتن یاہو پہلے اس نے اگری کیا اور پھر گیا تھا بعد میں تو اس بار بھی کیا ویسا تو نہیں ہوگا دوبارہ اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ یئر لپٹ اس پر کتنا قائم رہتے ہیں اپنے لفظوں پر ویسے نومبر میں وہاں پر الیکشنز ہونے جا رہے ہیں ادریل کے اندر یئر لپٹ جو ہے وہ آردی طور پر یہ ایک ٹیمپررلی پی ایم ہے ابھی وہاں پر اس کی گورنمنٹ گری ہے نیفتالی بینٹ کی کمزور ترین حکومت تھی ادریل کی تاریخ کی وہ گری ہے اس کے بعد یہ آردی طور پر پی ایم بنایا ہے نئی جو گورنمنٹ آئے گی وہ دیکھنا پڑے گا اگر نیتن یاہو آ گیا جس کے چانسز زیادہ ہیں نیتن یاہو آ گیا تو پھر تو یہ فارمولا نہیں چلے گا ابھی یہ دب جائے گا نیتن یاہو ہارڈ لائن آ رہا ہے وہ اس چیز کو بلیو نہیں کرتا وہ شدید مخالف ہے اس کا لیکن اگر وہاں پر یہی آ گیا یا ارلاپٹ آ جاتا ہے یا کوئی دوسری فورس آ جاتی ہے نیتن یاہو نہیں آتا تو پھر اس پر کام آگے بڑھ سکتا ہے